موسیقی عزیز دوستوں پروگرام میں سواگت ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی بھارت کے الیکشنز کا پہلا مرالہ شروع ہو چکا ہے اور بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں بی جے پی نے جو الیکشن منیفیسٹو دیا ہے ریالیسٹکلی ایک بیسٹ منیفیسٹو جو دیا ہے نہ وہ بی جے پی نے دیا ہے اگر بی جے پی پاور میں آ جاتی ہے اور آدھا بھی اپنا منیفیسٹو ایمپلیمنٹ کر دیتی ہے پانچ سال میں تو بھارت دیش تبدیل پورا پریورتن ہو جائے گا یہ ایک ڈیٹیل ڈاکیومنٹیج جو ہر چھوٹے سے چھوٹے ایشو کو ٹچ کرتا ہے اور عام آدمی کو اس کے فائدے ہوں گے یہ ایسی ریفارمز ہیں جو ایڈمنسٹریٹیو پولیسیز بینک ریفارمز ایس ٹو ایکسیس ٹو بینک سیمکلیفیکیشن آف ٹیکس ریجیمز اور دیپک پارک جو ہیں چیرمن ایڈی آئیف سی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنا ڈیٹیلڈ پروگرام آج تک نہیں دیکھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس تو ایک ہی مینیفیسٹو ہے دروب راتھی اس کو چلائے جا رہے ہیں وہ ظاہر ہے ملینوں بنا رہے ہیں اس وقت مال بنا رہے ہیں دھبا کے اور چھاپ رہے ہیں اس کو پتا ہے کہ یہ میرا موقع ہے کمانے کا اپوزیشن کے پاس دروب راتھی کے علاوہ کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے کانگریس تو صرف لوٹ مار مانٹنے کی بات کر رہی ہے اور رونے دھونے کی بات کر رہی ہے کہ الیکشن میں ظاہر داندلی ہوگی پریانکہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن میں داندلی ہوگی اور اس طرح بھارت میں فیصلہ کیا جائے گا اور موڈی جی ریگنگ کے ذریعے اب کے چار سو کی بات کر رہے ہیں تو یہ اول لیڈی ہار مان چکے ہیں اور ریگنگ کا بہانہ بنا کے آندولن کی بھی بات کر رہے ہیں عزیز دوستوں دیکھیں بھارت کی ڈیموکریسی ہے نا اس کے حوالے سے بڑے بڑے نام ہیں لیکن ڈاکٹر امبیت کر جی ہیں ان کے حوالے سے کافی ایک سوسائٹی میں ان کا مقام ہے ان کی ایک پوزیشن ہے اس کے بارے میں پشپندرکل شہسترہ جی نے کافی ڈیٹیل میں کچھ چیزیں بتائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا بی آر امبیت کر نے کتاب لکھی ہے اس کتاب کا پیج نمبر بھی بتاتا ہوں اور کیا لکھا ہے یہ بھی بتاتا ہوں بی آر امبیت کر پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہندو وادی تھے کوئی برامڑ وادی تھے کوئی ٹھاکر وادی تھے اس سمیں کے دور میں سب سے ایماندار آدمی تھا بینہ لاغ لپیٹ کے اس نے بولا ہے یہ بینہ لاغ لپیٹ کے آج کے بڑے بڑے ہندو ٹھیکے دار جو چورہ چورہ مسجدوں میں جا رہے ہیں بھائی ہمیں ماف کر دو نوپر سے غلطی ہو گئی ہے ہم تمہارے پیر پکڑتے ہیں ہم تم ہم سے یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو اپنی بیٹیوں کی شادی کر کر کے راشت واز زندہ رکھے ہوئے ہیں مسلمانوں سے ان بیٹی ایمانوں کے لئے کہہ رہا ہوں میں یہ بات امبیٹ کر کا نام کیا ہے ان کی جاتی کیا ہے مجھے اس میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے مجھے اس میں انٹریسٹ ہے سناتن کو بچانے کے لئے جو باتیں انہوں نے کہیں اس کو اس سماج کو جانموچ کے نہیں بتایا گیا جسے آچار جی بی کرپلانی کی کتاب غائب ہوئی یہ بھی کتاب غائب ہونے کے کگار پڑ تھی کہ ہم پاگل آ گئے اور ڈھونڈ لائیں اس لئے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں یہ امبیٹ کرنے کہا بھارت کے سارے مسلمانوں کو پاکستان بھیج دینا چاہیے ابھی تعلی بجانے کا بہت موقع ملے گا سن لیجئے پیج نمبر 123 مسلمان بھارت میں رہیں گے تو یہاں کبھی سامپردائنگ شانتی نہیں ہو سکتی 125 نمبر پیج مسلمان بھارت کے خلاف جہاد چھیڑ سکتے ہیں پیج نمبر 297 مسلمان کبھی بھی ہندووں کی سرکار سویکار نہیں کریں گے پیج نمبر 303 مسلمان شریعہ قانون کو دیش کے قانون سے اوپر مانتے ہیں پیج نمبر 294 برکے کی وجہ سے اس کی آج کل زیادہ چرچہ ہو رہے امبیٹ کر کا وچار سنیے کتنا وجنری آدمی تھا بڑے سے بڑے ٹھیکے دار میں آج بھی سرکار پولیس بیک کے بلیک ایٹ میں گھوم تو رہیں سرکار کی مہربانی پہ تب بھی دم نہیں ہے بولنے کا امبیٹ کر نے کہا برکے کی وجہ سے مسلمانوں میں یون وکرتی پیدا ہوتی ہے یعنی سیکسول ڈس آرڈر کے شکار ہیں پیج نمبر 231 مسلمان سماس صدھار کے پربل ویروہ دی ہیں پیج نمبر 233, 234 اور آخیر میں انہوں نے کہا مسلمان دیش بھکت نہیں ہو سکتا 332 اس کتاب کو آپ خرید سکتے ہیں ہم نے اتنا بوال کھڑا ضرور کر دیا ہے ہر منج سے چلہ چلہ کر کے ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جس نے بھی کتاب چھاپی ہو نہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے نہ ہمارے پاس وہ سادن ہے لیکن انہی منچوں سے ہم نے کہا کہ جس نے بھی یہ ریپرنٹ کرے گا کوئی ہمیں ایک گارنٹی ہے کہ لاکھوں کتاب تو ویسی بگ جائے گی یہ کتاب ہندوستان میں موجود ہے کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں کتاب کا نام ہے پاکستان اور پارٹیشن آف انڈیا اس کے پیج نمبر سے لی کتاب ہے اور یہ شد روپ سے بی آر امبیٹ کر صاحب نے لکھی ہے جنہیں ہم سمویدھان کا پتا مانتے ہیں عزیز دوستوں یہ جو دروب راتھی ہے اور اپوزیشن والے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی ترقی بھارت کی جو پروگریس ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے گا بھارت نے کرزہ کتنا چڑھا ہوا ہے تو بھائی صاحب کرزے کا حساب کتاب ہوتا ہے اس پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو جی ڈی پی ہوتا ہے اس کی پرسنٹیج کے حساب سے کرزے کا دیکھیں گے تو دنیا میں آپ کو پتا چلے گا جاپان کے جی ڈی پی کے مقابلے میں دو سو انتالیس پرسنٹ کرزہ ہے جاپان پہ جی ڈی پی کے جتنی جی ڈی پی ہے اس کے حساب سے دو سو انتالیس پرسنٹ زیادہ کرزہ ہے بھارت کا جتنا جی ڈی پی ہے تو اس کا ایٹی ون پرسنٹ خالی کرزہ ہے امریکہ ایک سو سولہ پرسنٹ کرزہ ہے جی ڈی پی کے مقابلے میں آپ جس بھی دیش کی بات کریں فرانس ایک سو آٹھ پرسنٹ اسپین ایک سو چھے پرسنٹ بیلجیم ایک سو چھے پرسنٹ پورٹوگل ایک سو نو پرسنٹ اٹالی دو سو انتیس پرسنٹ سنگاپور ایک سو پینسٹ پرسنٹ گریس ایک سو ستانوے پرسنٹ انگلینڈ ایٹی فائف پرسنٹ کینیڈا ایٹی سکس پرسنٹ بھارت کا سب سے کم ہے ایٹی ون پرسنٹ تو یہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور پروپیگنڈا کی جو بات کر رہے ہیں ان کو یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں باقی رہا سوال ایک بات ہوتی ہے مسلمانوں کا ووٹ تو مسلمانوں کے لئے آپ جان بھی دے دوگے تو جیسے ابھی آپ نے دیکھ لیا اپنا کشپیندرہ کل شاہسترہ جی نے ڈیٹیل میں بتایا کہ آپ ان کے لئے کچھ بھی کر لو ان کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا لیکن اگر مسلمان دیکھتا ہے تو وہ یہ ہے کہ جتنا مسلمانوں کی فیور کا کام جتنا مسلمانوں کو فائدہ بی جے پی کے دور میں ہوا ہے کبھی نہیں ہوا مسلمانوں کو بالکل زمین کے اندر گھاڑ کر رکھا ہوا تھا ہاں مسلمانوں کے کمیونل لیڈرز تھے کشمیر سے لے کے یوپی سے لے کے ہر طرف ایاشیوں میں تھے لیکن عام آدمی کو فائدہ پہنچائے تو بی جے پی کے دور میں پہنچائے اور یہ ایک حقیقت ہے اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہمارے لیے کیا کرے گا ہمارے لیے ستر سال یہ کانگریس کے سرکار میں تھے انہوں کیول پنچر کی فیکٹری استرہ دینے کا کام کیا اور رکسہ دینے کا کام کیا یہ ابھی جا رہا ہے ان کے پاس روجگار وہی والا ہوگا یا تو ان کے پاس استرہ ہوگا یا تو پنچر کی فیکٹری ہوگی اور یا تو پھر استرہ ہاتھ میں ہوگا اس کے علامہ کچھ نہیں آیا دیش کا یوپی دیش کا مسلمان آپ کے سامنے کھڑا ہمارے دیس میں اگر مسلموں کو پڑھا لکھا دیا جاتا سچت کر دیا جاتا تو یہ پتھر باجی کون ہمارے میں بیجی پی کے دور میں فائدہ ہونے سے ملعوں کو کامیونل لیڈرز کو کمیونل جرنلسٹ کو نقصان ہو رہے ان کی دکانیں کمزور پڑ رہی ہیں ابھی بند نہیں مئی ہیں لیکن کمزور پڑ رہی ہیں اسی لیے وہ بل بلہ کے چکتے ہوئے اپنے بلوں سے جیسے چوہ اپنے بلوں سے بار نکلتے ہیں نا جب آپ پیسٹ کنٹرول کرتے ہیں تو یہ بلوں سے بار نکلے ہوئے ہیں جاؤ اور آج تم سے ایک وعدہ لیتا ہوں میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں سب کو بولنا ہے آج تم سے ایک وعدہ لیتا ہوں موڈی جی تم نے اس جنگ کو شروع کر دیا ہے تم نے اس جنگ کو شروع کر دیا ہے ختم ہم کریں گے شروع تم نے کیا ہے ختم ہم کریں گے تم نے جو لڑائی کا اعلان کیا ہے ہمیں تمہارا ید قبول ہے ہمیں تمہارا تمہاری طرف سے رائش کی ہوئی جنگ قبول ہے مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس پرشاستن کی طاقت مجھے معلوم ہے ہماری بیبسی مجھے معلوم ہے ہماری کمزوری مجھے معلوم ہے ہماری ہین بھاوتا ہمیں معلوم ہے ہماری طاقت کیا ہے تم بہت بڑی طاقت میں ہو پولیس تمہارے ساتھ پرشاستن تمہارے ساتھ آرمی تمہارے ساتھ فوج تمہارے ساتھ یہاں تک کے سپریم کورڈ کے پریشر میں کام کرنے والے ججبی تمہارے ساتھ سب کچھ تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ کیا ہے اس دیش کا پیار اس دیش کی محبت ہندوستان کا پیار ہندوستان کی محبت ہم برداشت کر گئے تین سو ستر حدی کچھ نہیں بولا ہم برداشت کر گئے ٹرپل طلاق تم نے پاس کرا لیا کیونکہ ہم اس دیش میں امن اور شانتی کو بہن رکھنا چاہتے تھے ہم برداشت کر گئے گی بابری مسئل کا فیصلہ پریشر میں تم نے اپنے پکش میں کرا لیا لیکن اب تم نے ہمیں بھارت کا ماننے سے انکار کر دیا ہے بھارت کو کس ناغرک قبول کرنے سے منع کر دیا ہے اس لیے اب آخری بات کہتا ہوں میں آپ سے مودی جی اب ہم اٹھ گئے ہیں اب اس ید میں یا تو پوری طریقے سے ہم جیتیں گے یا پوری طریقے سے ہم ہاریں گے مودی جی اب اعلان سن لو ہم اس بنگال کی دھرتی پر ایک اعلان کر کے جاتے ہیں اب اس جنگ کے اندر یا تو تمہاری جیت ہوگی یا ہماری جیت ہوگی اس جنگ میں ہم یا تو پوری طریقے سے جیسیں گے یا پوری طریقے سے ہاریں گے جیتے تو وطن مبارک ہارے تو کفن مبارک ہارے تو کفن مبارک جیتے یہ چلا رہے ہیں یہ ان کو ڈر ہے کہ اب ہماری دکانے تو مودی جی بند کر دیں گے کیونکہ مودی جی یا بی جے پی سرکار کا جو پورا کام ہے اس کا فائدہ عام آدمی کو پہنچ رہا ہے چاہے وہ ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے عیسائی ہے بودیسٹ ہے جین ہے پارسی ہے کسی بھی دھرم سے کسی بھی ایتھنی سٹی سے تعلق رکھتا ہے وہاں بی جے پی کی سرکار ہے کہ نہیں ہے فائدہ وہاں پہ جا رہا ہے تو مسلمان جو کمیونل لیڈرز ہیں ملہ ہیں ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں اس لیے یہ چلا رہے ہیں اور یہ رام نبمی آئی تو اس پہ اگین چھوٹے موٹے واقعات ہوئے یہ ٹرینڈ ہے اور الیکشن کے حساب سے یہ چیزیں چلتی رہیں گی لیکن عزیز دوستوں آپ کے بار چار سو پر دنے واد حزیزت دوستوں اور شکریہ بھی آپ را ہیو کھیں ورکتا ہے عزیزو و کے Palm